سعیب الدین والاسلام والہلے والحرام والرکن والمقام والسلاة والسیام والشریعت والائکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والعسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا اب القاسم المحمد سلوات پڑھے محمد وآلہ مبارے دیگر باوازِ بلند سلوات پڑھیں محمد وآلہ ارشادِ رب العزت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفِ عالمین کے رب کے لئے اس رب کا اسمِ گرامی اللہ ہے الحمدلللہ تعریفِ اللہ کے لئے ہیں رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے عالمین کی حدو کا علم اسی کے پاس ہے جس نے سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر بارے دیگر باوازِ بلند سلوات پڑھیں تاکہ دور تک آواز حمدلللہ 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 آپ کی خدمت میں ایک میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو زیادہ میں توجہ توجہ کہا دی ہوں اور نہ ہی میں آپ سے زیادہ کہوں گا کہ آپ ادھر متوجہ رہیں تو اس لئے کہ آپ کے یہانے کا مقصدی متوجہ رہنا ہے بہت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے یہ سورہ سورہ الحمد جو پنجگانہ نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے اور اسی کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی شان کیا ہے وہ عالمین کا رب ہے عالمین کیا ہے جس کی حدیں اور جس کی وہ ستیں صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ نے جن کو اس چیز کا علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کسی دوسرے کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ عالمین کتنا بڑا ہے کتنا وسی ہے کب سے ہے کب تک رہے گا اس کی حدیں کیا ہیں صرف اسی کے پاس علم ہیں یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی چھوٹا چھوٹے بچے بزرگ سب ہی کو معلوم ہیں اس لئے کہ سب ہی کو یاد بھی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر نہیں بلکہ اکثریت اس کو یاد رکھتی ہے سورہ العالم کی آیت الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی صفت کیا ہے اس کا اسم گرامی کیا اللہ ہے اور وہ رب العالمین ہے عالمین کا پالنے والا صرف کہہ دینا کہ پالنے والا ہے یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے لیکن پالنا اور اس پالنے کے اوپر صادق آنا عالمین کے لئے یہ صرف اللہ کے ذات ہے کسی دوسری کے ذات نہیں ہے وہ ہی جانتا ہے کہ کیسے پالا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ پالنا رب پالنے والے کو کہتے ہیں ماں بھی رب کے درجے میں آتی ہے اور باپ بھی رب کے درجے میں آتا ہے ماں بھی پالتی ہے اور باپ بھی پالتی ہے اسی وجہ سے ماں اور باپ کا مرتبہ ماں اور باپ کی عزت اولاد کے لئے اللہ کے بعد ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں عزت کے دعای قنوط میں بھی ماں اور باپ کے لئے دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ ماں اور باپ رب ہیں لیکن وہ ہمارے رب ہیں صرف ہمارے رب ہیں کہ اپنی اولاد کے رب ہیں یا جنہیں انہوں نے پال دیا ہے ایک محدود رب ہے ماں اور ایک محدود رب ہے باپ لیکن اگر کوئی لا محدود رب ہے تو وہ رب العالمین ہے اس کی حد سوال ایک آیت ارسکی الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب ہے عالمین کو ہم ایک زندگی نہیں بلکہ ساری زندگیاں گزر جائیں تو تب بھی عالمین کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ عالمین ہر شئے ابتدا سے انتہا آغاز سے انجام صبح و شام نہیں آغاز سے انجام جو کچھ ہے وہ عالمین میں ہے اور اس عالمین کا مالک اس عالمین کا خالق اور اس عالمین کا رب ہے اللہ ہے پھر آپ کی خدمت میں ایک آیت میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں جس قرآن کی یہ آیت ہے جس میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں پان سو اٹھاون لکوں ہیں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں دو لاکھ سو سٹھ ہزار تریپن حرف ہیں وہ قرآن مجید جسے چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے بہت حلقہ سمجھتی ہے یہ امت مسلمہ لیکن اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب ہم اسے غلط استعمال کرتے ہیں تو مردے کی روح نکلنے کے لیے کرتے ہیں کہ مر جائے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا تھا قرآن جلانے کے لیے آیا تھا اس سے زندگیہ گیاں ملتی ہے حیاتیں ملتی ہیں قرآن مجید سے ایک سو چودہ سورہیں قرآن مجید میں اسی قرآن مجید کے لیے اسی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بارے دیگر باواز بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقانہ علی عبدہی لیکونا للعالمین نظیرہ قرآن مجید کی یہ دوسری آیت کس کے لیے ہے پہلی آیت میں نے اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی دوسری آیت تبارک اللذی نزل الفرقانہ علی عبدہی لیکونا للعالمین نظیرہ المختصر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے نزل الفرقانہ علی عبدہی بندے پر لیکونا للعالمین نظیرہ جو عالمین کے لیے نظیر ہے ایک لفظ ہے نظیر نون زوئے ایرے نظیر جسے ہم کہہ دیتے ہیں بے نظیر اس کی کوئی نظیر نہیں ایک نظیر ہے نون زال ایرے نظیر اس نظیر کے معنی ہے ڈڑانے والے ہم نے اس قرآن کو اپنے پندے پر نازل کیا ہے اور یہ تمہیں ڈڑانے کے لیے آیا ہے کن چیزوں سے جو تمہارے لیے ہم نے حرام قرار دی ہیں غلط قرار دی ہیں یہ انہیں ڈڑاتا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے باعث نجات بھی ہے باعث شرب بھی ہے لیکن کس کے لیے آلمین کے لیے خالق کائنات نے قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد اپنے لیے بیان فرمائی ہے کہ میں آلمین کا رب ہوں ایک آیت یہ ہے کہ قرآن مجید آلمین کو ڈڑانے والا ہے جو قرآن آلمین کو ڈڑائے اس کا قرآن کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے جسے آلمین کے لیے بنا کے بھی جائے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے کوئی آیت اللہ کوئی مفتی کوئی مجتہید کوئی آلم کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی ریبر کوئی لیڈر جاہیل کے بات چھوڑیے مرسلِ آزم بھی قرآن میں زیرو زبر نہیں کر سکتے ہیں جو زیر ہے وہ زیر رہے گا جو زبر ہے وہ زبر رہے گا یہ قرآن مجید کے شان ہے زیر کو نبی زبر نہیں کر سکتے ہیں اور زبر کو نبی زیر نہیں کر سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ زیر ہے تو زیر رہے گا وہ زبر ہے تو زبر رہے گا یہ قرآن کی آیات ہیں تو قرآن آلمین کے لئے نظیر اللہ آلمین کے لئے رب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت آپ کی قدمت میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَزَا لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتِمْ مُبَارِكًا حُدَلِّ الْعَلَمِينَ پہلا وہ گھر جو بابرکت ہے لَلَّذِي بِبَكَّتِمْ مُبَارِكًا مبارک ہے جو مکہ میں ہے پہلا وہ گھر اس سے پہلا کوئی گھر کائنات میں نہیں ہے جب قرآن نے کہہ دیا تو پہلا گھر ہے کعبہ کعبے سے پہلا کوئی گھر نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارے عقل کی کمی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلا مکان ہے لیکن روح زمین کے اوپر اگر کوئی پہلا مکان ہے تو وہ کعبہ ہے کعبے سے پہلا کوئی مکان نہیں ہے اِنَّا وَلَبَكْتِمْ وَزَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتِمْ مُبَارِكًا حُدَلِّ الْعَلَمِينَ اس کو ہم نے عالمین کے لئے ہدایت بنایا ہے اللہ عالمین کے لئے رب قرآن عالمین کے لئے نظیر کعبہ عالمین کے لئے ہدایت تو ہدایت کے موضوع پر قرآن عالمین کے لئے لا محدود ہدایت ہے نظیر ہے کعبہ ہدایت ہے وہ نظیر ہے وہ رب ہے لیکن جب میرے نبی کی شان آئی تو قلقِ کائنات نے ان کو محلوم نہیں رکھا ہے بلکہ شان بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر ہم نے تمہیں عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لئے نظیر قرآن سامد قرآن مجید کعبہ عالمین کے لئے ہدایت اللہ عالمین کے لئے رب رب العالمین عالمین کا پالنے والا اب جن کی مرتبے اور جن کے صفات اتنے بلند ہوں کہ جس تک بڑے بلند پہنچ سکے تو دنیا کا کوئی انسان اگر ان کے شان میں گستاخی کرے تو وہ گستاخ تو کہلا سکتا ہے مگر اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے اس کی نجات کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیوں اس لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا نبی ہے تو شان بیان کی رب العالمین شان بیان کی عالمین کے لئے نظیر شان بیان کی عالمین کے لئے رحمت شان بیان کی کہ عالمین کے لئے ہدایت ہے کون ہے عالمین کے لئے کعبہ سب سے پہلا مکان کعبہ ہے جسے ہم سنتے ہیں سن کے گزر جاتے ہیں کعبہ کعبے میں چار حرف ہیں کعب این بے حی چار حرفوں کے مجموعے کا نام کعبہ ہے کعب این بے ہے اگر ایک ایک حرف کو دیکھیں گے تو کعبے کے اندر ہر شے چھپی ہوئی ہے کعبے کی کعب کو دیکھیں گے تو کوسر نظر آئے گا کعبے کی این کو دیکھیں گے تو علی بن عبی تعلیب نظر آئیں گے کعبے کی بے کو دیکھیں گے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نظر آئے گا اور کعبے کی ہے کو دیکھیں گے تو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا آخر حالی نظر آئے گا جو ہماری ہرائیت کر رہا ہے سلوات پر دے محمد و آل محمد پر تو جو قرآن عالمین کے لئے نظیر ہو اور جس قرآن کے اوپر نبی پیغمبر نہ نقطہ نہ عراب کم پرتی کر سکتے ہو تو کسی مولوی کی طاقت کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں سوچ ہوئی یہ قانونِ الہی ہے یہ شورہ حجمہ جماعتوں سے نہیں بنا ہے لوہِ محفوظ سے جبریل جیسا معصوم فرشتہ ہم تک پہنچانے والا ہے اس کو جو شورہ سے بنتا ہے جو اجتماع سے بنتا ہے وہ معذول کر دیا جاتا ہے تین سال کے لئے پانچ سال کے لئے پھر چن لیا جائے گا لیکن جسے اللہ نے چنا ہے تو اسے بندے ختم نہیں کر سکتا عدالتیں پس ہیں قانونِ الہی کو توڑنے کے لئے دنیا کی اس لئے کہ وہ اس عدالت سے آئی ہیں کہ جہاں سے عدالتوں کا آغاز ہے اور عدالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں خطا نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں جہاں گناہ نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں جہاں لفظش نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں وہ لوہِ محفوظ جہاں پر قرآنِ مجید محفوظ تھا وہاں سے خالی خیرات میں قرآنِ مجید کو جبریل کے ذریعے سے نازل کر آیا بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن کے اندر خالقِ کائنات نے قلبِ پیغمبر کے اوپر قرآنی آیات کو نازل کیا ہے جس قرآن کو نبی کے دل کے اوپر نازل کیا وہ دل پاک جو قرآن کو لے کے آیا جبریل وہ پاک جو لوہِ محفوظ وہ پاک جس ذات پہ آیا وہ پاک اور پاک کا عالم یہ ہے کہ یہاں قطع تو قطع بلکہ ترکیہ اولا بھی نہیں ہو سکتا ہے ان کے شان یہ ہے کہ یہاں ترکیہ اولا بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہاں سے چلا یہاں آ گیا اب یہ ہمیں نبی سے قرآن ملا ہے ہمارے اماموں کو قرآن نبی سے ملا ہے کائنات کو قرآن نبی اکرم سے ملا ہے ہمارا ایمان نبی پر ہے ہمارا ایمان قابے پر ہے ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے ہماری جانے قربان جائیں اس قانونِ الہی کے اوپر جو قیامت تک بدل نہیں سکتا ہے جو قیامت تک بدل نہیں سکتا ہے اور جسے کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے دیوارِ کعبہ تیرہ رجب مولاِ کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت فاطمہ بنتِ اسد دیوار کے قریب آئی در بن اندر داقل ہو گئی تیرہ رجب باوقتِ ولادت مولاِ کائنات دیوار میں در اس کے بعد حکومتوں نے طاقتیں لگا دی نشانِ درِ دیوار کو مٹانے کے لیے پوری طاقتیں لگا دی گئیں کہ نشان قتم ہو جائے دیوار کو توڑا جاتا ہے پھر مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر نشان رہتا ہے تو یہ قرآنِ ناطق کا کمال ہے کہ جس کی ولادت کا نشان تیرہ سو چودہ سو سال میں آج تک نہ مٹا اس قرآنِ سامیت کی کوئی آت بدل سکتی ہے نممکن سی بات ہے کہ بدل جائے بس یہ ہے کہ ہم نبی پیغمبر معصوم امام کی مقالفت کروا کر اور کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہو جائے تو نام دنیا میں ظلیل تو ہو سکتا ہے روشن نہیں ہو سکتا ہے ظلیل تو ہو سکتا ہے روشن نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ عزت پرانِ مجید کی دوسری آیت ہے تو عز و منتشا تو ظل و منتشا عزت بھی اسی کے ہاں سے ہے ظلت بھی اسی کے ہاں سے ہے تو جو عزت دیتا ہے اس کا نام بھی رب العالمین ہیں اور جو ظلت دیتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ بھی خالقِ کائنات ہیں تو ہم اس سے ٹکرا کر کبھی نہیں بس سکتے کعبہ بیت اللہ قانعِ کعبہ کعبے کے اندر مولاِ کائنات کی ولادت تھی میں نے یہ قائط آپ کی قدمت میں ارز کی اِنَّا وَلَا بَيْتِمْ مُزَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ مُبَارِكًا حُدًا لِلْعَلَمِينَ یہ کعبہ جو ہے عالمین کے لئے ہدایت ہے ولادت کس کی ہے مولاِ کائنات کی قبضہ کس کا ہے مولاِ کائنات کا یہ بیت اللہ ہے بیت اللہ اس پر قبضہ کس کا علی بن عبی طالب کا سورہ عزاب بائیس و پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَرِدُ اللَّهَ لِلْعَلْهِ بَانْكُمْ رَسَحْلِ الْبَيْتِ وَيْتَحْرَكُمْ تَتْحِرًا اے اہلِ بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے کہاں پہ رکھے کب رکھے کیس جنگہ کی آیت ہے اِنَّمَا يَرِدُ اللَّهَ لِلْعَلْهِ بَانْكُمْ رَسَحْلِ الْبَيْتِ جب اہلِ بیت چادرِ تطھیر میں آگئے یہ چادر کس کی فاطمہ زہرہ کی کیا کہا بیت بیت فاطمہ زہرہ کی چادر کے اندر پنجتن آگئے تو کہا بیت حدیثِ قصہ اسی کا مزدا کر تو پہلا وہ گھر جو مٹی اور گارے سے بنا کادے کے اندر ولادت کس کی علی بن عبی طالب کی قرآنِ مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں دوسرا وہ گھر کہ جب چادرِ تطھیر میں پنجتن آگئے تو اللہ نے کہا بیت کس کی چادر فاطمہ زہرہ کی گھر کس کی وجہ سے پنجتن کی وجہ سے جب پنجتن آگئے تو چادر کو کہا بیت ہے اب اس کے بعد دیکھ آیت اور سن لیجئے سورہ انقبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوْحَنَ الْبَيُوتَ لِبَيْتِ الْاَنْقَبُوتِ ارشادِ خداوندی ہے کہ کائناتِ عالم میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے انقبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں اِنَّا اَوْحَنَ الْبَيُوتَ لِبَيْتِ الْاَنْقَبُوتِ جتنے بھی مکانات ہیں بیوت جمع ہے بیت بیت کہتے ہیں مکان کو کائنات میں جتنے بھی مکان ہیں ان میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہے مکڑی کا ہے سب سے بڑا مکان عالمین کے لئے ہدایت کعبہ سب سے پاکیزہ سب سے مقدس گھر کپڑے کا چادرِ تثیر آئے تثیر ردائے فاطمہ زارہ کا دو مکان تیسرا مکان وہ کہ جو مکڑی کا ہے تو مکڑی کے مکان سب سے کمزور ہے کب کہا کہ مکڑی کا مکان سب سے کمزور ہے جب شبِ حجرت نبی غار کے اندر پہنچ گئے اور غار کے اندر نبی تھے مکڑی آئی غار کے دروازے کے اوپر اپنا تانہ بانہ کیا اور اس کو بند کر دیا چلی گئی جبرائیل کو حکم ہوا کہ میرے محمد کی حفاظت کرو جبرائیل آئے دیکھا کہ دروازہ بند ہے یہ مخلوقِ خدا پوچھا تیرا کیا مطلب یہاں کہ میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں یہ میں نے بنایا ہے علامہ نے علم اللہ دیکھتے ہیں کہ جیسی مکڑی اور جبرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تو جبرائیل نے کہا تو ہٹ جب میں حفاظت کے لئے آئے ہوں تو مکڑی نے پلٹ کے کہا سنو جبرائیل اگر تم اس تارے بانے کو توڑ دوگے تو میں سمجھ لوں گی کہ تم حفاظت کے لئے آئے ہو جبرائیل نے اس کو توڑنے کی کوشش کی جیسی توڑنا چاہا وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی تانہ بانہ ایک بھی تار نہ ٹوٹا اور جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گئے اور جب جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گئے تو ایک دم جبرائیل نے کہا یا علی مدد اب وہ ٹوٹ گیا کتنا کمزور تھا علی بن عبی طالب کے بغیر جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ توڑ نہ پایا مگر کون تھا وہاں پر نبی تو مکڑی نے بنایا نبی کی وجہ سے بیعت کہلائیا بیعت بے ایتے بیعت کہتے ہیں عربی میں مکان کو علماء اکرام بھی بیعت ہوئے ہیں مکان کے لئے دو لفظیں ہیں لغت کے اندر ابدار بھی مکان کو کہتے ہیں بیعت بھی مکان کو کہتے ہیں لیکن دار اور بیعت میں اہلِ لغت نے فرق بیان کیا ہے کہ دار وہ ہوتا ہے کہ جو مکان تو ہے لیکن اس میں نہ کوئی پیدا ہوا ہو اور نہ اس میں کوئی ایک شب سویا ہو مگر بیعت وہ ہے کہ جس میں یا تو کوئی پیدا ہوا ہو یا کوئی سویا ہو اللہ نے کعبے کو بیعت کہا ہے دار نہیں کہا یہ ایسانِ علی بن عبی طالب کہا کہ اگر علی کی بھی لانت نہ ہوگی تو قابہ بیعت اللہ نہ ہوتا سنوات باتیں محمد و عالمہ محمد ورد اگر علی بن عبی طالب کی ولادت نہ ہوتی تو قابہ بیعت اللہ نہ ہوتا مولا کائنات علی بن عبی کی ولادت نے کعبے کو بہت اللہ بنایا یہ تین آیتیں میں نے آپ کی خدمت نرز کی یہ حدیث نہیں ہیں آیتیں ہیں ہم قرآن کے اوپر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ملے سے مسلمان نے کہا کہ اگر ایک آیت پر بھی شک کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ ہمارا اخیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا اخیدہ تو یہ ہے کہ اگر نقطے پر بھی شک کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے آیت تو بہت بہت چیز ہے اگر نقطے پر بھی شک کیا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے ہم نبی کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں عزمت قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا تذکرہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے اہلِ بیت کا ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے یہ ہماری زندگی کے لیے شرف ہے کہ ہم تذکرہ اہلِ بیت کرتے ہیں ہمارا شرف ہے کہ ہم کرتے ہیں حق کے بندگی اگر ارادہ کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو یہی وجہ سے کہ مولا ایک کائنات میں جس کی ایک شب ایک ہزار تقبیلوں کی آوازیں بلند ہوتی تھی اس علیہ بن عبی طالب نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا تو میں تیری عبادت کرتا ہوں ہم بھی تو یہی دم بھرتے ہیں ہم عبادت کا تذکرہ نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں بلکہ ہم نے تمہیں اتنا بلند پایا ہے کہ اب تمہارے سامنے کوئی ٹھیک نہیں سکتا ہے تو یہ شان ہے قرآن مجید کی یہ عظمت ہے قرآن مجید کی قرآن مجید مسلسل سلوات پڑھے محمد وآلیم بالے دیگر سلوات پڑھے محمد وآلیم تو یہ ہے قرآن مجید پیغامِ اولویت ہم اسی کو مانتے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے قرآن مجید پر آئیمہِ ماسومین پر اہلِ بیتِ تاہیرین پر ہم جدا ہو کر مر جائیں گے اس سے یہ ہماری جلا ہے زندگی ہے حیات ہے اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا نے ایک زمانے سے بحث چلی اور اسلام میں خطبہ علماء شورہ کبھی کبھی ایک مدہ مل جاتا ہے تو اس پر پورا ہی سلسلہ ایک چل پڑتا ہے اور ایک اس مسئلے کو اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے مسائل پر سے پوش ہو جاتے ہیں وہ سامنے جس طریقے سے ایمانِ ابو طالب کسی بے دین نے ابو طالب جیسے انسان کے اوپر شک کیا کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے اور وہ آج تک ایمانِ ابو طالب پر بحث ہو رہی ہے کسی عالم کسی مولوی کی طاقت ہے کہ ایمانِ ابو طالب پر بحث کر دنیا میں میری نگام ہیں تو کوئی نہیں ہے کہ جو ایمانِ ابو طالب پر بحث کر سکتے اس لئے کہ جس کی آغوش کے پلے ہوئے کل ایمان کسی اللہ اسلام ہو جن کے صدقے میں انسان مسلمان بن جائے اس مسلمان کی طاقت کب ہے کہ ابو طالب کے اوپر بات کر بس ایک واقعہ آپ کی خدمت مرز کرنا ہے کون ہے ذاتِ ابو طالب تیسوے پرے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِمَنْ فَاوَا وَوَجَبَا كَزَالًا فَحَدَا اے محمد ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی ہے ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی ہے یہ آیت قرآن کی ہے روایت نہیں ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن دکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن میرے گھر میں ہے مگر یہ اور بات ہے کوئی زینت زندگی سمجھتا ہے اور کوئی قرآن کو زینت تار سمجھتا ہے جو زینت زندگی سمجھتا ہے قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے اور جو زینت تار سمجھتا ہے قرآن اس کے اوپر ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی یہ آیت ہے یہ قانون ہے عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِمَنْ فَاوَا اے محمد ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش کی اہلِ سنت کے بہت بڑے عالم علامہ شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ جل دو ان کے لفظیں انہی کی ہیں انہی کا قلم ہے انہی کی سوچ ہے انہی کی فکر علامہ شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی کتاب مدارج النبوہ جل دوسری وہ لکھتے ہیں کہ حضرتِ عبو طالب نے محمدِ مصطفیٰ کو پروان چاہانے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ تساہولی سے کام لیا نہ تغافلی سے کام لیا ہے یہ ان کے جملے ہیں ایک لمحہ بھی نہ غفلت ہے نہ سستی ہے حضرتِ عبو طالب نے رسولِ اکرم کو پروان چاہانے کے لیے ایک لمحہ بھی تساہولی سے غفلت سے سستی سے کام نہیں لیا ہے رات کا سناتہ پھینک محول ڈراؤنا منظر خوخار تلوارے محمدِ مصطفیٰ کے خون کے پاسے کفارِ خورائش کہ قتل کر دو رات کو رسول کو اٹھاتے ہیں اپنے بیٹے علی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں علی بن عبی طالب کو اٹھاتے ہیں نبی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں عمر کتنی ہے اعلانِ بسالت سے پہلے مولاِ کائنات چند سال کے کم سنی کانا نبی چالیس سال سے کم حضرتِ حبود تالیم اٹھاتے ہیں رسول کے بستر پر علی کو علی کے بستر پر رسول کو آپ اپنے گھر میں آجی تجربہ کیجئے گا رات ہو ایک پہتیس تیس سال کا نوجوان لیٹا ہوا ہو ایک ساٹھ پہنسٹھ برس کا انسان یہ چاہے اسے سوتے میں اٹھائے اور اس بستر سے اس بستر پر لٹا دے تو لٹا نہیں سکتا ہے لیکن جیسے صبح میں آگ کھولی رسول اکرم کی چچا سویا وہاں تھا جاگا یہاں ہو کہا میرے لال دشمنوں کی تلوارے تھی تمہارے کون کے پیاسے ہیں میری دہرت کو تغازہ نہیں میں نے تمہیں اٹھایا اپنے بیٹے کے بستر پر لٹایا اپنے بیٹے کو اٹھایا تمہارے بستر پر لٹایا اگر عالی معلوم کرے تو ممکن ہے لیکن نبی پوچھتے ہیں نبی پوچھتے ہیں کہ سویا وہاں تھا جاگا یہاں ہو وجہ کیا ہے 35 برس کا جوان 35 برس کا جوان 65 برس کا بولا 70 برس کا بولا کیسے اٹھا رائے آنکھ نہیں کھلتی اور نبی کی شان کیا ہے خالی یہ نبی کا وزن نہیں ہے اسمت کا وزن نبی کے اندر قرآن کا وزن نبی کے اندر عفت کا وزن نبی کے اندر جمال کا وزن نبی کے اندر کمال کا وزن نبی کے اندر آسمانی کتابوں کا وزن نبی کے اندر اور پھول کی پنکھاری کے طریقے سے ابو طالب نے اٹھایا ادھر سے ادھر لٹا دیا تو سمجھ میں نہیں آتا جس کے پاس جس کے باپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اتنے وزنوں کو اٹھا لے تو اگر بیٹا تو عملیوں سے باب خیبر کو اٹھا لے محسین اسلام سکار ابو طالب کی عظمت پر باواز بلند صلوات سباوی آنکھوں نہیں پوچھا میں سویا وہاں تھا جاگہ یہاں ہوں کیا وجہ ہے کیسا وزن سورہ حشر قرآن مجید کا اٹھائیس وے پارے میں سورہ حشر قرآن مجید کے اٹھائیس وے پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے وزن تھے نبی کے اندر حضرت ابو طالب نے اٹھایا اور لٹا دیا یہ سورہ حشر کی آیت اگر اس قرآن کو ہم پہاووں کے اوپر نازل کر دیتے تو قرآن کی ثقافت قرآن کی عظمت قرآن کے جلال جمال طاقت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے فضاؤں میں منتشر ہو جاتے کتنا طاقتور ہے یہ قرآن یہ خود قرآن کی آیت ہے یہ کسی کی حدیث نہیں ہے قرآن کے بارے میں کسی کا تفسارہ نہیں ہے کہ دوسرا تفسارہ کرے اور چلا جائے قرآن مجید میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہلوں پر نازل کر دیا جاتا لَا اَنزَ اللَّهَ حَزَلْ قُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ رَتُحُ قَاشِهَمْ مُتَسَدْدِهُمْ بِنْ قَشْتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرُبَ لِلْنَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے یہ ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ فضاؤ میں منترشید ہوتا یہ ہے طاقت قرآن اب یہ قرآن جو اتنا وزنی ہے اتنی طاقت ہے یہ نازل کہا ہوا ہے یہ آیا کہاں ہیں کیا پہاڑوں نے اسے برداشت کیا کیا کسی مسجد کی چھتکے اوپر آیا کیا اللہ نے اسے کعبے میں بھیجا تو پھر قرآن مجید سے معلوم کریں تو یہ قرآن مجید میں بار بار آواز دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَنْ كَانَ عُدُوَنِ جِبْرَيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ لَا قَلْبَكَ بِذْنِ اللَّهِ مُسَدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَي جِبْرَيْل جا کے کہہ دو کہ تمہارا دشمن ان کا دشمن ان کا دشمن تمہارا دشمن وجہ چاہے کہ اس وجہ سے کہ تم نے قرآن کو خلبِ پیغمبر پر نازل کیا ہے نبی کے دل پر آیا ہے تو قرآن کہا آیا نبی کے دل پر کتنا وزنی ہیں کہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتے آیا کہا نبی کے دل پر انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں ایک دل ہے دوسرے دماغ ہے دل سینے میں ہوتا ہے دماغ سر میں ہوتا ہے قرآن کہا آیا نبی کے دل پر تو جس کا دل اتنے وزنی قرآن سے نبی گلا اس کا دماغ چھوٹے سے بخار سے کیسے لگر جائے گا صلوات بہتے ہیں محمد وآل محمد بار بارے دیگر صلوات بہتے ہیں محمد وآل محمد بار ہم نے قرآن کو قلبِ پیغمبر پر نازل کیا ہے قُل من کانا اتو من لجب رہیلا فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ الْا قَلْبِكَ بَإِذْنِ اللَّهُ مَسَدِّقًا لِمَا پَيْنَا يَدْهِ یہ نبی کے دل پر قرآن آیا ہے جس میں انسانی میں دو چیزیں ہیں ایک ہمارے جو سر کے اندر ہے دماغ دوسرے دل جو ہمارے سینے کے اندر ہے نبی اکرم سے کسی نے سوال کیا سرکار یہ جو لشکر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں جو شکلِ انسانی میں ہے سر سے لے کر پیر تک اس میں جو دماغ ہے جیسے پورے جسم کے اوپر اور زندگانیے ضروریات زندگی کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا اس کی شان کیا ہے اور جو دل سینے کے اندر ہے اس کا مرتبہ کیا ہے یہ سوال نبی سے کیا نبی نے شاتفنا ہے سنو یہ پورا ایک لشکر ہے جسمِ انسانی بدنِ انسانی اس میں دو چیزیں تم نے پوچھا کہ دماغ اور دل یہ دل سینے میں ہے دماغ سر میں ہے نبی نے کہا سنو جو سینے میں ہے وہ دل ہے دل جسمِ انسانی کا بادشاہ ہے بدنِ انسانی کا بادشاہ دل ہے اور جو سر کے اندر دماغ ہے یہ وزیر ہے سر کے اندر جو ہے یہ وزیر ہے سینے میں جو ہے بادشاہ ہے دنیا کا دستور کیا ہے بادشاہ اوپر ہوتا ہے وزیر نیچے ہوتا ہے اس لشکر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نبی نے ارشاد فرمایا حکمِ الہی کے متحد جو سینے میں ہے وہ دل ہے بادشاہ ہے جو سر میں ہے وہ دماغ ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے تنظیمِ کائنات ترتیبِ کائنات یہ ہے کہ بادشاہ اوپر ہوتا ہے وزیر نیچے ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے بادشاہ اوپر ہوگا وزیر نیچے ہوگا بادشاہ بلند ہوگا وزیر اس سے کم ہوگا لیکن نبی نے کہا کہ دل بادشاہ ہے نیچے ہے دماغ وزیر ہے جو سر میں ہے میں کہوں گا سرکار وجہ کیا ہے کہا تجھے یہی تو بتانا ہے کہ تیرے جسم کے اندر غدیر چھپی ہوئی ہے تیری سمجھ میں نہیں آتا تیرے جسم کے اندر غدیر چھپی ہے سمجھ میں نہیں آتا غدیر کے میدان میں آکے دیکھ بادشاہ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر وزیر بلند ہے وزیر اوپر ہے بادشاہ نیچے ہے سلوات بردے محمد و آل محمد برد محمد برد محمد برد نارے ہائی دری جمال علی جمال محمد باواز بلند سلوات محمد برد محمد برد تو دونوں چیزیں یہ جسم انسانی میں ہیں دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر میں طاقت نہیں ہے کسی موقع میں کسی ریسرچ کرنے والے کہ جو آزا اللہ نے ہمیں دے دیا وہ ویسا بنا دے وہ ویسا بنا دے کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم آنکھ دوسری ڈلوا سکتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد باواز بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اگر ایک آزا فیل ہو جاتا ہے انسان کے جسم کا تو دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ بلکل ویسا ہی جتنا کام وہ کرتا تھا جتنی طاقت اس کی ہوتی کی جیسا وہ ہوتا تھا ویسا دوسرا لگا دے گا نقل کر دے گا اس کی جنگہ پہ لاکے بٹھا دے گا دوسرے کو وہ بیٹھ جائے گا لیکن ویسا نہیں بن سکتا ہے یہ صرف اس خالق کائنات کا حسان ہے جس نے ہمیں بیش قیمت یہ جسم دیا ہے جس کے اندر یہ آزا و جوارے ہیں اور ان آزا و جوارے اس لشکر کے لیے سب سے بلند ترین بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اس خالق کے شکرانہ آدھا کریں تو اس کا شکریہ آدھا نہیں ہو سکتا ہے اگر پوری زندگی بھی آدھا کریں تو نہیں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے معصوم کے حدیث ہے کہ آرف حکم بنفس ہی آرف حکم برب ہی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ایک آزا بھی ویسا دنیا نہیں بنا سکتی جیسا اللہ نے بنایا ہے صرف اس کی عطا ہے جو اس نے ہمیں لشکر دیا ہے یہ لشکر جس میں انسانی میں آزا و جوارے کا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی گزارتے ہیں اس نے ہم یہ لشکر دے کر یہ آزا دے کر ہمارے اوپر احسان کیا اور اس کا بدل دینے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ویسا بنا دے ویسا نہیں بنا سکتا ہے میں نے ایک آیت ارس کی اپنے نبی کے بارے میں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے محمد ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھی جائے پھر قرآن مجید میں اسی نبی کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا شَاہِدَم وَمُبَشِّرَم مُنَزِیرَم وَدَائِنِ اللَّهِ بِذْنِحِسْتِ رَاجَمُونِیرَ اے محمد صلوات پر محمد و عالم حمد ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرَم وَنَزِیرَم اے محمد ہم نے تمہیں محشر بھی بنایا تمہیں نظیر بھی بنایا تمہیں ہمیں دعوت دینے والا بھی بنایا اور تمہیں ہم نے سراجم منیر بنایا کتنی صفتیں دی ہیں نبی پر دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب جب سے قلقت کائنات آغاز انسانی ہوا ہے آج تک کسی نے نئے دعوت کیا ہے کہ ہم ویسے ریحات بنا دیں گے ہم ویسی ریحات بنا دیں گے ہم ویسی قوتِ بسارت بنا دیں گے قوتِ سماعت بنا دیں نہیں بنا پایا ہے جیسا اللہ نے بنا دیا وہ واحد ہے تنہ ہے اس کی ذات کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین آزوجوارے دیئے ہیں اگر کسی کا کوئی خدا ہے اللہ کے مقابلے پر تو وہ بھی ایسا ہی بنا کے بتاتا کہ اس کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے وہ ذات ذاتِ واحد ہے پوری دنیا کا عقیدہ توحید پر ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ توحید سے بھردگ جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو طولہ شروع کر دیتے ہیں انہیں اپنے نفس کا نہیں پتا ہے وہ اپنے خدا کو نہیں پہچان پاتے ہیں لیکن دنیا کے بڑے بڑے تحقیق دام سائنس دام ایک ویسا آزا نہیں بنا سکتے جیسا جس میں انسانی میں خالقِ کائنات نے دیا ہے تو جب ہم سم مل کر ایک آزا نہیں بنا سکتے ہیں تو جس آزاؤں کے اوپر اپنے نبی کو سردار بنا کے بھیجا ہے کائنات میں اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے تب ہی اس نے بار بار شان بیان کی ہم اس نبی کو مانتے ہیں اس قرآن کو مانتے ہیں اس قابے کو مانتے ہیں ہم نے علی کو علی مانا تو نبی کے کہنے سے مانا یہ الزامات ہے شیعہ فرقے کے اوپر کہ ہم علی بن عبی طالب کو نبی سے بہا دیتے ہیں کائنات عالم میں کوئی بھی شیعہ ہوئی نہیں سکتا جب تک علی بن عبی طالب کو نبی کی صیرت پر چلنے والا نہ مانیں اس لئے کہ ہم کائنات عالم میں صرف ایک ہی صیرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ صیرت صیرت مصطفیٰ ہے وہ صیرت صیرت محمد مصطفیٰ ہے کیوں اس لئے کہ ہمارا پہلے امام سے لے کر آخر امام تب تب نبی کی صیرت کو فالو کرتے ہیں نبی کی صیرت پر چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلتے ہیں ہمارے یہاں حکم نہیں بدلتے ہیں ہمارے یہاں مسئلے نہیں بدلتے ہیں اگر فتوہ بھی آتا ہے تو ہمارے یہاں وہی سے آتا ہے کہ جہاں بابِ استحاد قائم ہے ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ فتوہ دے اپنی مولویت چلانے کے لیے مسئلوں کو اپنے ارادوں سے ڈال کر تو پیش کر سکتا ہے لیکن فتوہ وہی سے آئے گا جہاں مرجع ومشتہید آزم استحاد کے بعد دروازہ استحاد کھول کر بیٹھا ہوا ہے بابلین کی مارکہ یہ ہمارا ایمان ہے یقیدہ ہے نبی نے کہا یہ ہیں امام تو ہم نے امام مانا نبی نے کہا یہ ہیں آقا تو ہم نے آقا مانا نبی نے کہا یہ ہے معصوم تو ہم نے معصوم مانا نبی نے بتایا کہ یہ ہے اللہ کی کتاب تو ہم نے اسے اللہ کی کتاب مانا نبی نے کہا یہ ہے اللہ کا گھر تو ہم نے اسے اللہ کا مکان مانا ملت فقہ جعفریہ کا آخیدہ بہت مصروع تھے وہ ملت فقہ جعفریہ میں ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتا ہے کہ جو اللہ سے لے کر کسی بھی آیت کا انکار کر دے آیتوں کا انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے اگر آیت کا بھی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا ہے مگر میدان سیاست میں اپنے آپ کو اسلام کے قلاف آج سے نہیں آدم سے لے کر حضرت قاتم تک اور حضرت قاتم سے لے کر آج تک جہالت کے اندھیروں میں پلنے والوں نے توہین اسلام کرنے کے لیے بہت سی مرتبہ زبانے کھوڑی کربلا اسی کا نتیجہ ہے یزید کیا چاہتا تھا وحیِ الہی قتم ہو جائے قرآنِ مجید قتم ہو جائے پیغامِ علویت مٹ جائے حلالِ محمدِ حرام میں تبدیل ہو جائے آیاتِ الہی قتم ہو جائے یزید کا مقصد کیا تھا یہی تھا آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک کے وارث نے اس کا انکار کر دیا انکار کر کے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری تحفظِ دینِ الہی کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا یہ پریشانیاں آتی رہیں گی لیکن نہ اللہ نہ نبی نہ قرآن نہ کعبہ نہ امام کبھی ان حملوں سے حلاق ہوگا نہ حلاق ہو سکتا ہے یہ معصوم ہیں اسمتِ کل کے مانک آئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اسمتِ جزی ہے کہ تھوڑی سی اسمت ہے دنیا کا کوئی بھی ان کے خلاف آئے ان کی اسمت کو نہیں مٹا سکتا ہے بڑے سے بڑے حکمران بڑے سے بڑے لیڈر حکمرانیاں کر کے دنیا میں چلے گئے جن کے نام و نشان مٹ گئے ہم یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے ان شخصیتوں کو نام و نشان باقی ہیں جو اللہ کے ولی تھے نممکن سی بات ہے قرآنِ مجید اس بات کے لئے شاید ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا بقاءِ اسلام محافظِ اسلام پردہِ غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی کوششیں کر کے اس کی آیتوں کا تحفظ کرتے ہیں اس کے حکمات کا تحفظ کرتے ہیں لیکن یہ وقت پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ وقت جو اسلام کے شان میں گستاخیہ ہوتی ہے یہ پورا شوف زمانہ اس سے پہلے بھی بہت بہت برے زمانے آئی ہیں بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج سہتالیس حکمرہ پانسو ستائیس سال کا زمانہ قتل عام کون سے گارہ بنا کر دیواروں کا چننا یہ تاریخِ گواہیں لیکن اسلام کل بھی نہیں مٹا آج بھی نہیں مٹ سکتا کل بھی نہیں مٹے اس لئے کہ جس کا فارس زندہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں شمشو قمر باقی ہے اس لئے کہ اس کا وارس پردے میں بیٹھا ہوا ہے زمین و آسمان باقی ہیں ان کا وارس پردے میں بیٹھا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ ہر زمانے میں حق کے پرستار کم نظر آتے ہیں لہو لاو والی زندگی والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں امام حسین نے سوالِ بیعت کو ٹھگرا دیا سن ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب مدینہ کو چھوڑ دیا عزیزانِ گرامی یہ کربلا کا واقعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک درس عبرت ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں کہ کربلا کیوں ہے کس وجہ سے ہے کیا کربلا کی ضرورت تھی جو ہوا یا کربلا کوئی اچانک واقعہ تھا کربلا اس واقعہ کا نام ہے کہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی مینطوں کو پامال کرنے کے لئے حق کے مقابلے پر باطل آ چکا تھا اور امام حسین آدم سے لے کر قاتم تک اور قاتم سے لے کر امام حسن تک کی تمام آیتوں کے وارث تھے اور ان کارے بیعت کر کے بتایا کہ دیکھو حق کا نمائندہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا سوال بیعت کو ٹھکرا دیا امام حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے طویل مسافت کے بعد کس خانوادے نے قربانیاں دی یا تو اصحاب یا انسار یا ونی حاشر یہ تینی نظر آتے ہیں کربلا یا تو اصحاب اکرام ہیں سلوات پڑھے محمد وآلہ یا تو اصحاب اکرام نظر آتے ہیں یا انسار نظر آتے ہیں یا الویت نظر آتے ہیں ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے لیکن قانون اسلامی یہ ہے کہ نبالی کے اوپر جہاسا کہ تورت کے اوپر جہاسا تک مگر کربلا میں امام حسین نے صرف دفاع کی ہے جنگ نہیں کی ہے چھ مہینے کی قربانی اس بات کی شاید ہے کہ وقت کا امام کائنات کو بچا گا تھا اور ایسا کائنات کے لیے اس کائنات کو بچا دیا تحفظ کر دیا کہ اب کوئی بھی آیاتِ الہی کو مٹا نہیں سکتا ہے ایکامِ الہی کو مٹا نہیں سکتا ہے اجزانِ گرامی وہ جنگہ جہاں مجلس ہوتی ہے بڑی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پہ مجلس سید الشہدہ ہوتی ہے خود معصومہ کا ارشاد ہے کہ جہاں صفحہ عذاب بچ جاتی ہے میں آ جاتی ہوں لیکن بڑے سے بڑا شاہی محل بڑے سے بڑے امیر کا گھر بڑے سے بڑا قصر حکومت مہاں نہیں جاتی ہیں لیکن ایک بوریا ہو چٹائی ہو خاک ہو اور وہاں ذکر سید الشہدہ کے نام سے لوگ جمع ہو جائیں تو بی بی آ جاتی ہے اجزانِ گرامی فاطمہ زہرہ اور امامِ زمانہ ان مجلسوں کے وارث ہیں امام کہیں مقید نہیں ہے کہ کسی جنگہ پر امام مقید ہے ہماری نگاہیں امام کو نہیں دے سکتی ہیں امام ہر جنگہ موجود ہے ہماری نگاہیں وقت کے امام کو نہیں دے سکتی ہیں امام یہاں بھی موجود ہیں کائنات میں ہر جنگہ موجود ہے ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے پرسے کے لئے آتے ہیں علامہ شیخ المہدی کربائلہ مولیمہ کے بہت بڑے قطیب بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں علامہ محمد مہدی اشتہاردی نے ان کے بارے سے بہت سی روایات نقل کی ہیں بہت سی واقعات نقل کی ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام اور کربلائی مولیمہ کے عظیم الشان خطیب تھے اور جنہوں نے مسائب پہ سید الشہدہ کو بڑے عظیم طریقے سے بیان کیا علامہ شیخ المہدی نے ایک دن جناب زینب کی عصیری پڑھی اور عصیری پڑھنے کے بعد جا کے سو گئے عزادارو سبحان اللہ وہوہ اور نعرے کم لگیں یا زیادہ ہوں اس کا کوئی گلہ نہیں ہے لیکن ماسون کی حدیث ہے کہ جب میرے جت کا ذکر سنو شہادت کربلہ سنو تو دہاڑے مار مار کے رویا کرو اور اگر تم دہاڑے مار کے نہیں رو سکتے تو کم سے کم رونے والے کی تصورت بناؤں شہادت زینب آپ پر سلام کہ آپ نے باد کربلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑی مسافتیں تے کی شہادت زینب کے ہاتھوں کو تین طریقے سے باندھا گیا ہے شہادت زینب کے ہاتھوں کو تین طریقے سے باندھا گیا ہے علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب خافلہ جا رہا تھا شہادت زینب خاک پر بیٹھ جاتی تھی اور پابندی تھی کہ تم اپنی زبان سے حسین کا نام لے کر رو نہیں سکتی وہ بہن کہ جس نے بڑی حسرت و عیاض کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری ماں اور باپ کی وسیعتیں تھی کہ میرے لال زینب خسین کا ساتھ نہ چھوڑنا جس نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ شہادت زینب کے اوپر رونے کے اوپر پابندیا تھی زینب خائے حسین کہ کے رو نہیں سکتی تھی خائے حباس کہ رو نہیں سکتی تھی وہ لکھتے ہیں شہادت زینب جب زمین پر بیٹھ جاتی تھی ایک مٹھی خاک اٹھاتی تھی ہتیلی پر رکھنے کے بعد لکھتی تھی مظلوم حسین پیاس حسین غریب حسین بیکس حسین کبھی آنکھوں سے لگاتی کبھی لبوں سے بوسہ دیتی اور جب تابع زب ٹوڑ جاتی تھی تو فوراں شہزادی زینب جنت البخی کرکر کے آواز دیتی تھی اماں تیرے حسین پر رونے پر پابندی ہے رو نہیں سکتی شہزادی زینب نے شہادت امام حسین علیہ السلام کو باقی رکھا ہے عزدہ دارو جب یہ شہزادی زینب کا خافلہ اس طریقے سے چل رہا تھا تو شہزادی زینب کے ہاتھوں کو تین طریقے سے باندھا گیا زینب کے بازووں میں رسند باندھی گئی اس بازو میں رسند اس بازو میں رسند ایک بازو میں رسند تھی تو سکینہ کا گلہ تھا دوسرے بازو میں رسند تھی تو باخر کا گلہ تھا باخر اور سکینہ کا سن پانچ برس سے کم کا تھا ایک طرف سکینہ تھی ایک طرف شہزادی سے امام محمد باقر تھے زارت نائیہ میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام و جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرہ کے اوپر کہ جس نے شام و کوفہ کی مسافت کو حالت رکو میں تے کیا ہے جب زینب کھلا ہونا چاہتی تھی تو سکینہ گلے کو بگڑ لیتی تھی کبھی باخر گلے کو بگڑ کے کہتا تھا پوپی اممہ میرا جان نکل گئی میرا گلہ گھڑ گیا ہے شہزادی زینب رکو کے حالت میں چلتی تھی زینب کے بازووں میں رسن شہزادی زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا تھا کیسے چلے گا انسان جس کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا دیا جائے دونوں ہاتھ شہزادی زینب کے پسے گردن باندھا دیا تھے تیسرا طریقہ علماء اکلام نے لکھائے کہ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ یا تو پسے گردن زینب کے ہاتھوں کو باندھا گیا یا زینب کے ہاتھوں میں رسنباد کے باقر اور سکینہ کو باندھا گیا اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ زینب کے ہاتھوں کو پسے پوری باندھا گیا ہے اور زینب پیدل چلا کرتی تھی روتی جاتی تھی خافلہ جا رہا تھا سید سجاد ہاتھ میں مہارے ناقا زوراتِ اسیری قدم قدم پر مصیبتیں تازیانِ درو سید سجاد کو زدو کوپ کرنا قدم قدم پر پریشانی سید سجاد کو اٹھانا رہتی تھی صاحبِ بہر الغمہ نے ایک سید سجاد چوتھے امام کے لئے عجیب روایت لکھی ہے کہ چوتھے امام کو اتنے لاغر روپ کے اوپر بٹھا کے سید سجاد کے قدموں سے زنجیروں کو باندھی آ جاتا تھا کہ اوٹ جب بلندی کی طرف جاتا تھا تو سجاد پیچھے کی طرف گر جاتے تھے جب اوٹ نشیب کی طرف جاتا تھا تو سجاد آگے کی طرف گر جاتے تھے جب امامِ سجاد اسیری کے بعد مدینہ پہنچے تو امامِ سجاد کے پاس زید بھی زوہان پرسے کے لئے آئے امام کی خدمت نے پرسہ پیش کیا زید پرسہ دے کر بیٹھ گئے امام اٹھے مسلح عبادت پڑ گئے امام نے نماز پڑھنا شروع کی زید کی نگاہ امام کے ساقین پندلیوں کے اوپر پہنچی زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے پندلیوں کا گوش ختم ہو چکا تھا زید کہتا ہے کہ میں نے روان شروع کیا جیسے امام نماز تمام ہوئی میں امام کی تاب ہا تو میں نے پوچھا مولا کیا ہو گیا امام نے اسینا کو پڑھتا کہ زید سون زیوراتِ عزیری نے میرا گوشت کا گھا لیا ہے ہاتھوں کا گوشت ختم ہو گیا پندلیوں کا گوشت ختم ہو گیا ظالم بے گجاوہ اٹھو جو پر مقدراتِ اسمت و تحرط کو لے کے چلتے تھے اللہ اکبر قافلہ جا رہا تھا بچے گر جاتے تھے کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا تھا راہے کفوش شام میں ہوتوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے کو چل کر مر جاتے تھے لیکن کوئی بچوں کو اٹھانے والا نہ تھا کوئی پانہ پانہ والا نہ تھا چلتے چلتے نیزہ رو آیا زمین پر گھ گیا قافلہ رک گیا سید سجاد کے پاس آئے کہ سید سجاد تمہارے بابا کا سر نہیں چلتا ہے شہزادی زینب سمجھ گئیں کہ اب سید سجاد کو کوئی عذیت دی جائے رواہ اعتاب کی سنی ہوئی اللہ امام محمد مجلس شاہردین اس میں ایک جملہ لکھا ہے بس وہ آپ کی قدمت میں ارز کمنا ہے اور مجلس تمام امام سجاد اس نیزے کے قریب آئے جو زمین میں گڑھا ہوا تھا نیزے کے اوپر آقا حسین کا سر تھا امام سجاد آئے باب کو سلام کیا جواب سلام آیا کہ بابا آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا اب ظالم مجھے تازیانی اور دورے لگائے گا آواز آئے سجاد سینے پہ سونے والی سکینہ سرے را گر گئی پوچھا اپی امہ سکینہ کہاں سکینہ تری ماں کی آغوشت گر گئی جناب زینب جناب سکینہ کی تلاش میں چلی دیکھا کہ سرے را ایک بی 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 ہوئی ہے جس کی آغوشت میں بچی ہے بڑے آسانی سے آپ یہ سن لیتے ہیں اسی عصیری کو جو میں نے شروع میں ارز کیا تھا اسی عصیری کو علامہ شیخ المہدی نے بیان کیا جا کر سو گئے خان نے دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہے بین کر رہی ہیں رو رہی ہیں ہاں متغیر ہیں علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں کہ میں خوابی میں کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا کیا میں نے روایت غلط پر دی کہا تو نے روایت غلط نہیں پڑی ہے کہ پھر بی بی کیا ہوا کہ جب سے تو نے زینب کیا سیری پڑی ہے بارو امام بے ہوش ہے ہوش نہیں آرہا فرشتے اس کے غدموں سے اپنے بازوں کو مس کرتے ہیں امام کو ہوش نہیں آرہا یہ ہے اسیری شہزادی زینب کی جناب زینب پہنچی دیکھا کہ بچی ایک بی بی کیا ہوش ہے بی بی نقاب پہنچ ہے کہ سکینہ آؤ چلو کہ بی بی آپ کون ہیں کہ یہ نہ پوچھو مگر تمہارے خاف لے کے پیچھے پیچھے لیکن جب جناب زینب کو اس بی بی نے اٹھایا اور راستے میں کوئی شفق کرنے والا نہیں میرا تھا تو جناب زینب کی گفتگو ہوئی اللہ ہمارے لکھتے ہیں جب جناب زینب کی گفتگو ہو رہی تھی تو جناب زینب بار بار پوچھتی تھی ابھی تک جبتے میں کربلا سے چلی ہوں کسی نے اتنا پیار مجھ سے نہیں کیا ہے آپ ہے کون نقاب پوچھ بی بی کہتی تھی کہ میرا کامی یہ ہے کہ میں غریبوں کے کام آتی ہوں معصیروں کے کام آتی ہوں میں بے حالوں کے کام آتی ہوں کہیں یہ آپ بتا دیجئے جناب زینب کہتی ہے جناب زینب مزار کے اپو بی اممہ جب میں نے اسرار بڑھا تو میں نے پوچھا آپ ہے کون آپ کا نام کیا ہے کہ تو اس بی بی نے نام نہیں بتایا لیکن جب اسرار بڑھا باقی جملہ ہے لکھتے ہیں علماء کہ جیسے اسرار بڑھا جانا پہ سکینہ کہتی ہے اس بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف کیے اور جیسی کیے تو میں نے پوچھا یہ ہاتھ کیسے ہیں اس میں نشان کیسے ہے کہ سکینہ میں نے تیرے بابا کو چک کیا پیس بیس کے پالا تھا تیری دادی فاطمہ ذرا ابھی تک آتوں میں جالوں کے مشان ہے میرا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اللہ اللہ لہذا میں نے بے بزار ہی متسلیم